ناظرین کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری آگئی ہے پلازمہ تھیرپی کے حوالے سے بڑی پیش رکھ سامنے آگئی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے آئی وی آئی جی انٹی باڈی تیار کر لیا وی سی یو ایس ایچ پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں آئی وی آئی جی انٹی باڈی کے تحت بلڈ میچنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا پلازمہ میں اسے آئی وی آئی جی پروڈکٹ انجیکشن کے سریعے مریض کو بہت سانی لگائی جا سکے گی اسی مطالق مسئلہ تفصیلات لیں گے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز دعا مرزا ہمارسٹ لائن پر موجود ہے دعا مرزا اگاہ کیجئے گا اسے ہم پیش رفت کے حوالے سے جب بلکل کرونا وائرس کے سنجیدہ اور شریف مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری آگئی ہے پلازمہ تیرپی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان کی پہلی انیورسٹی ہے انیورسٹی فیلسائنسی جس نے آئی وی آئی جی انڈی پوڈی پروڈکٹ تیار کر لی ہے اور پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پلازمہ تیرپی کے لیے بلڈ میچنگ ضروری ہوتی تھی کہ جس شخص نے پلازمہ ڈونیٹ کرنا ہے اس کا بلڈ اور جو ریسیور ہے اس کا بلڈ میچ ہو کیونکہ ڈونر ہمارے پاس کم ہے تو یہ ایک بہت بڑا گیپ آتا تھا لیکن اس کا بھی حل نکال لیا گیا اور اب بلڈ میچنگ کے بغیر ہی یہ آئی وی آئی جی پروڈکٹ یہ لگائی جا سکے گی اور پلازمہ میں سے آئی وی آئی جی پروڈکٹ نکال کے انجیکشن کے ذریعے بہت سانی کرونا کے مریض کو لگائی جا سکے گی پروفیسر جاوید اکرم نے مزید بھی بتایا کہ پہلے پلازمہ تیراپی کے لئے بلڈ میچنگ کرنی ہوتی تھی جس کے بعد ہر ڈونر اور ریسیور کا بلڈ میچ ہونا ضروری تھا لیکن اب یہ ڈرپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے بس ایک سمپل انجیکشن ہوگا یہ لگا لیے جائے گا اس کا کلینیکل ٹرائل بھی بہت جلد ایک دو روز میں کر لیا جائے گا جس کے بعد اس کی ڈوز جو ہے وہ بھی بنا لی جائے گی بہت شکریہ دو عمر صاحب نے اپ ڈیٹ کیا جاوید اکرم صاحب کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں ہم کیونکہ پلازمہ تیراپی کر رہے ہیں اور پلازمہ میں ہمیں بہت دکت آ رہی تھی دکت یہ تھی کہ ایک تو ہمارے پاس ڈونرز اتنے نہیں مل رہے تھے اور دوسرے نمبر پہ کچھ ڈونرز ہوں ہم نے دیکھے دس فیصد اب انہیں ان کے ٹیسٹ کیے کیا ان میں اپنے جسم میں اتنی انٹی باڈیز مجود ہیں کہ یہ وائرس کو بائنڈ کر سکیں گی یا نہیں تو اس میں سے دس فیصد ایسے تھے جن میں آئی جی جی اتنی نہیں تھی تو وہ پھر پلازمہ لگانے کا فائدہ نہیں تھا ریسپینٹ کو تو کیونکہ نہ کوالیٹی تھی نہ کونٹی تھی اور دوسرا پھر اس میں ایک ظاہر ہے یہ تھا کہ بہت سارے جن کو ملنا تھا پلازمہ ان کے آگے ہی پھپڑوں میں پانی بڑا ہوا ہے یا ہارٹ میں مسئلہ تھا تو ان کو ہم اتنا چھے سو سی سی پانی ایک دم نہیں دے سکتے اس لیے ضروری تھا کہ ہم پلازمہ میں سے نکال کے آئی جی جی کی امیونو گلوبلن جی ہے جس نے جا کے انٹی باڈیز کو ڈریکٹ نیوٹرلائز کرنا ہے کہ وہ ہم دیم بولس کی صورت میں بغیر ڈرپ کے تو وہ پاکستان میں ہم پہلی یونیورسٹی بن گئے ہیں الحمدللہ جس نے یہ کام کر لیا ہے اور آج ہم پہلا مریض اسے ٹریٹ کرنے جا رہی ہیں اور میں پاکستانیوں کو پاکستان کی پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں